بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ناقابل انکار حقیقت یہ ہے کہ حقیقی اتمنان اور سکون صرف اور صرف روحانی ترقی اور روحانیت میں پوشیدہ ہے اور اس روحانی ترقی اور خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے استاد العرفہ بہت ہی بڑے عارف آیت اللہ سید علی قاضی تبا تبائی یہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو وسیعت کیا کر دے تھے کہ حدیث عنوان بزری کو پڑھ کر اس پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کرنا حدیث عنوان بزری امام صادق علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں امام صادق علیہ السلام روحانی ترقی اور روحانی کمال کے مختلف اصول بیان فرماتے ہیں اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام سب سے پہلے بندگی کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندگی کی حقیقت تین چیزیں ہیں پہلی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان نعمتوں کا مالک نہ سمجھے جنہیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں کیونکہ در حقیقت انسان ان کا مالک نہیں بلکہ ان کا امانت دار ہے اور اللہ کو ہی ان چیزوں کا مالک سمجھے اور انہیں وہی پر قرار دے ان نعمتوں کو وہی پر قرار دے جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے اور اگر انسان اس طرح سوچنے لگے تو انسان کے لیے اپنے مال کو انفاق کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے دوسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ کبھی بھی اپنے بارے میں تدبر نہیں کرتا اپنے بارے میں نہیں سوچتا اور اس کی تمام تر توجہ اللہ کے احکامات اور فرامین پر ہوتی ہے اور اگر انسان اس طرح سوچنے لگے اور اگر انسان اس طرح بن جائے تو اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اس پر آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی تمام تر توجہ اللہ کی رضائیت اور اللہ کے احکامات پر ہوتی ہے اور بندگی کی تیسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے اللہ کے احکامات اللہ کے واجبات کو انجام دیتا ہے حرام کاموں سے دوری اختیار کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی اس حلال و حرام کے دائرے میں گزارتا ہے اور اس طرح اس کے لیے دکھاوے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا اور بندگی کی حقیقت کے بعد امام صادق علیہ السلام نو ایسے اصول بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں جو روحانی کمال اور ترقی چاہتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس وقت کھانا نہ کھانا جب تمہارے اندر کھانے کی طلب اور ضرورت نہ ہو کیونکہ اس وقت کھانا کھانا انسان کے ہماقت کی وجہ بنتی ہے اور جب بوک لگے اور تمہارے اندر کھانے کی طلب ہو تو حلال کھانا کھانا اور جب کھانا کھانا تو اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی یاد سے کھانے کا آغاز کرنا دنیا میں صبر سے کام لینا اور اگر کوئی تمہیں کہے کہ اگر ایک کہو گے تو دس سنو گے تو تم اسے کہنا کہ اگر تم دس بھی کہو گے تو ایک بھی نہیں سنو گے اگر کوئی تمہیں غلط بات کہے یا تم پر کوئی تحمت لگائے تو اسے کہنا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف فرمائے اور اگر کوئی تمہیں بے عزتی یا گالی دینے کی دنکی دے تو تم اسے خیر خواہی کا وعدہ دینا اور اگر کسی چیز کے بارے میں جاہل ہو علم نہیں رکھتے تو اپنی اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے صاحبان علم سے سوال کرنا اور کبھی بھی کسی صاحب علم کو آزمانے یا اسے شرمندہ کرنے کے لیے کبھی بھی سوال مت کرنا اور اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے تو فتوہ دینے سے اس طرح فرار کرنا جس طرح انسان ایک وحشی شیر سے فرار کرتا ہے اور یہ نوع اصول ان کے لیے ہیں جو حقیقی روحانی ترقی اور کمال چاہتے ہیں جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یقیناً امام صادق علیہ السلام کے ان اصولوں پر عمل کر کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ